جن پبلک نیوز کے جانب سے آپ سب کو یومِ آزادی مبارک ہو سب سے پہلے بتائیں کہ خدا کریں میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیش و اعزابہ اللہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسو یہاں خزاکو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو چودہ اگست انیس سو سنتالیس وہ دن جب پاکستان معارضِ وجود میں آیا یہ دن ان لا تعداد افراد کی جد و جہد قربانی اور خوابوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے الہدہ وطن کی قیام کی جد و جہد کی ہے قوم آج یومِ آزادی جو شخ و روش سے منا رہی ہے سرکاری امارتوں اور گھروں پر سبزہ لالی پرچموں کی بہار ہے دن کا آغاز وفاقی دار الحکومت میں اکتیس سو سبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی سے ہوگا ملکی سالمیت اور یقچہتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائیں گی مزار قائد اور مزار اقبال پر گارج کی تبدیلی کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا جائے گا جن پبلک نیوز کے جانب سے آپ سب کو یومِ آزادی مبارک ہو سب سے پہلے بتائیں کہ خدا کریں میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشوہِ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسو یہاں خزا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو چودہ اگست انیس سو سنتالیس وہ دن جب پاکستان معارضِ وجود میں آیا یہ دن ان لا تعداد افراد کی جد و جہد قربانی اور خوابوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے الہدہ وطن کی قیام کی جد و جہد کی ہے قوم آجیوں میں آزادی جو شخ و روش سے منا رہی ہے سرکاری امارتوں اور گھروں پر سبزہ لالی پرچموں کی بہار ہے دن کا آغاز وفاقی دار الحکومت میں اکتیس سو سبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی سے ہوگا ملکی سالمیت اور یقشہتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائیں گی مزار قائد اور مزار اقبال پر گارج کی تبدیلی کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا جائے گا مزار پبلک نیوز کے جانب سے آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو سب سے پہلے بتائیں کہ خدا کریں میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیش و اعزابہ اللہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسو یہاں خزا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو چودہ اگست انیس سو سنتالیس وہ دن جب پاکستان معارض وجود میں آیا یہ دن ان لا تعداد افراد کی جد و جہد قربانی اور خوابوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے الہدہ وطن کی قیام کی جد و جہد کی ہے قوم آج یوم آزادی جو شخ و روش سے منا رہی ہے سرکاری امارتوں اور گھروں پر سبزہ لالی پرچموں کی بہار ہے دن کا آغاز وفاقی دار الحکومت میں اکتیس سو سبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی سے ہوگا ملکی سالمیت اور یقچہتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائیں گی مزار قائد اور مزار اقبال پر گارچ کی تبدیلی کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا جائے گا